اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آلو کے ساموزے بنا رہی ہوں جس کے لیے میں نے یہ تین کپ میدہ لیا ہے جسے میں نے چھان دیا ہے اس میں ون ٹی سپون نمک ڈالیں ون ٹی سپون اجوائن ڈال کر میں سے اچھا سا میکس کر لوں گی اب اس میں میں ون تھرڈ کب گھی ڈالوں گی بینہ میلٹ کیا ہوا ہے اور ہم ابھی سے میدے میں بہت اچھا سے میکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے ہی اسے بہت اچھا سا ہوں تاکہ گھی میدے میں اچھا سا لگ جائے دیکھیں ہم اسے بائن کریں گے مٹھی میں بند کریں گے تو یہ ہمارے یہ ٹیکسٹر پکڑ لے گئی ہے اس کا مطلب ہے گھی ہمارے مہدے میں اگر ایسا نہ ہو تو آپ تھوڑا گھی اور بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم پانی کی مدد سے اسے سخت ہو تیار کریں گے ہم روٹی کے لیے جیسے ہم بھونتے ہیں آٹا ہمیں وہ بھونتے ہیں آٹا ہمیں ند constance ٹھوڑاКرصہ ٹھوڑا پانی کیمائی تھی نہیں۔ سا کٹوٹ لے گھونتے ہیں بعد ہماروں متمازیں دیکھیں پانی تھی اچھے ملنی میدب دے نشیری ست ہے دیکھیں یہ سخت ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لئے ڈھک کر کے ریسٹ کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک ہم اپنی سٹفنگ تیار کرتے ہیں ایک پین میں میں نے ون ٹیبل سپونڈ آئل ڈالائے چولی کی آنچ کے درمیانی رکھا ہے بہت فل پہ بھی نہیں اور بہت سلو بھی نہیں اس میں ون ٹی سپونڈ رائے دانا اور ون ٹی سپونڈ کلونجی ڈال کر کے اسے تھوڑا ساتے کروں گی تاکہ آئلی میں تھوڑا اس کی خوشبو آجائے ابھی میں نے چار درمیانے سائز کے آلو بوائل کر لیا ہوں اور اسے ہاتھوں کی مدد سے ہی رفلی میش کر لیا ہے اب ہم اس میں اچھے سا میکس کریں گے ساتھی میں اس میں جائے ون ٹی سپونڈ نمک ون ٹی سپون سیرہ سفید سیرہ پساوہ ون ٹی سپون کٹی میرچ اور ہاف ٹی سپون ہمدھی ڈالوں گی اور اسے میکس کریں گے اور پساوہ وینٹ ہم اچاری کا اچارو مکل رکھ respe اکڑا آپ یہ ڈالیں گے آپ کو ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا چاہیں تو اس میں آپ کا ٹائپ آرڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ آچار کا فیور بہت بہت مزے کا لگے گا اب اس میں میں نے یہ تین سے چار ہری مرچیں اگر ڈالنا چاہیں آپ بچے چھوٹے ہیں تو ہوایٹ کر دیں یہ میں نے کہا تھا ہے ہر ادھنیا تھوڑا ڈالا ہے اور تھوڑا پودینہ ڈال کر میں اسے اچھے سے میکس کر لوں گی اور ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھتوں گے دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا میرے پسٹور کو گندے پہ اب میں نے اسے اچھی طرح سے نیٹ کر لوں گی اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے جیسے ہم روٹی کے لئے پیڑے بنا لیں گے اس کے لئے یہ بالس تیار کر لیں گے اب میں اس میں تھوڑا سا میں اسے کو ڈسٹ کروں گی بہت زیادہ اس پیڑ ڈسٹ نہیں کریں گے میں تھا بہت اچھے گندہ ہوئے تو ہمیں ضورت بھی نہیں پڑے گیا آگے میں اسے ہی بیل ہوں گی تھوڑا لمبائے کی شیپ میں اب میں اسے بیٹ سے ہافٹ کر لوں گی پیڑے گندہ ہوئے تو ہمیں پہنگے لگانے کے آپ کو ایک لوگ لگاتے ہیں اب اس کو ویسے ہی فنگر کی مدد سے اس کے کورنرز کو پریس کر لیں تاکہ آئل ہمارا فرائے کرتے ہوئے اندر نہ جائے اب اس طرح سے ہم ہاتھوں سے پریس کر کے اس میں آلو کی فیلنگ سٹفنگ اس کی ڈالیں گے اچھے سے پریس کر دیں گے سائٹس کو تاکہ یہ فرائے کے ٹائم میں اوپن کھلنا جائے دیکھیں ہمارے تیار میں ایک اور آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں یہ گلائی والا حصہ ہم نیچے کی طرف کریں گے ہم ہم کورنرز کو بہت اچھے سے پریس کر دیں گے تاکہ یہ فرائے کے ٹائم میں کھلنا جائے اس میں ون ٹیبل سپون کے غریبی سٹفنگ کافی ہوتا ہے چاہیں تو چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں چاہیں تو بڑی بھی بنا سکتے ہیں میں نے ایک نارمل سائز کا بنایا ہے دیکھیں ہم اسے اچھے سے اس کے کورنرز کو بہت اچھے سے پریس کر دیں گے دیکھیں ہمارے سامو سے تیار ہے اب ہم اسے ڈی فریز بھی کر سکتے ہیں کسی ایر کا ڈائٹ کنٹینر میں ڈال کر کے یہ ہمارے ماشا اللہ سامو سے تیار ہے اب میں فرائے کرتے ہیں اس کو یہ گرم آئل کیا ہے میں نے اسے ڈی فرائے کریں گے گولڈن پراؤن کلر آنے تک ہمیں سے فرائے کریں گے درمیانی آنچ بھی تاکہ ڈو ہمارا اچھے سے پک جائے سٹفنگ تو ہماری پکی ہوئی ہے آپ یقین کریں کہ بازار سے بھی مزے کے سامو سے ہوتے ہیں بازار میں تو بہت اوائل اندر جزب ہوتا ہے اس کے اور یہ آپ کو بھاری پر نہیں آئے گا اس کو کھانے کے بعد ماشا اللہ بہت 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 اچھا ہے یہ میں خود اپنے موں سے کہہ رہی ہوں دیکھیں ہمارے کولڈن کلر آگیا ہے دیکھیں ہماری سامو سے تیار ہیں ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ نے بہت خیال کیجئے گا اللہ حافظ